گاؤں کردھان سے سرپنس پد امیدوار راجیس بھینچر کے پکش میں امڑا جن سیلاب ان کے پکش میں چل رہی لہر اور ان کے جس طرح سے کارکرم آجت ہو رہے ہیں وہاں آپ کو ہم آپ کو دکھا دیں کہ کردھان میں ایک طرف لہر بڑھتی جارہی ہے گاؤں کردھان میں راجیس بھینچر جو یوہ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور سماج سیوا میں ہمیشہ اگرنیاں کارکرم آگے رہے ہیں آج ان کی لوگ پریعتہ کا لوہا بج رہا ہے آج ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس طرح سے ان کے پکش میں گاؤں کردھان میں لہر بن گئی اور گاؤں کردھان میں جس طرح سے یہاں کارکرم جو آجت ہوا جو دیکھنے کو ملا اس میں سیکڑوں کے تعداد میں مہلائیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور بھاری شنکھیا میں پروس یوہا ساتھی یہاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں یوہا ہونے کے ساتھ سماج سیوا میں یہاں ان کی علیکنیاں یوگدار رہے ہیں اسی کے چلتے آج ان کی لوگ پریعتہ بڑھ گئی ہے راجیس بینچر نے کہا کہ وہ جنتہ نے جو اسے امید لگائے رکھی ہے ان امیدوں پر وہ پورن روپ سے کھرا اتریں گے اور آنے والے پچیس تاریخ کو ریکارٹوڑ مددان ہوگا یہ جنتہ سے وہ اپیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شانتی و بھائچرہ بنا کر وہ ریکارٹوڑ مددان کریں کسی کے گھر سے بھی کوئی مدداتا نہیں رہیں ہر ناغرک اپنے مت کا پریوگ عوصے کریں تاکہ آپ کی اپنی جیت ہو انہوں نے کہا کہ گرامین ان کا چناؤ خود اپنا چناؤ سمجھ کر ہمارا پرچار کریں کیونکہ میں کیول ایک کسی ایک کرنا ہو کر سبھی گرامین کے ہر ناغرک کا امیدوار ہوں اور اسی لیے سبھی نے مجھے ایک ساتھ سمرتن دی ہے تاکہ آنے والے سمیں میں گاؤں میں چہومکھی وکاس ہو اس کے اور گاؤں میں آنے والے سمیں میں وہ ایسے شاندر کارے کریں گے تاکہ ہر ناغرک کو ان پر گرب ہو انہوں نے کہا کہ ہر ناغرک کو ساتھ لے کر چلنا ان کا پرثم کرتویہ ہوگا اور اسی کے بدولت جنتہ کا انہیں پیار مل رہا ہے اس افسر پر انیک گڑمانے لوگ موجود رہے